بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم نے فارم کے اندر چیک بوکس کنٹور کو انزرٹ کرنا سکھا تھا آج کے لیکچر میں ہم فارمز میں بٹن کو انزرٹ کرنا سکھیں گے تودے ایسٹرینٹس یہ ہمارے سامنے ایک ایمپلائی کا ٹیبل موجود ہے ہم سب سے پہلے اس کا فارم بیو کریئٹ کریں گے آپ کے ٹیپ میں جائیں گے فارمز کی گروپ کے اندر جو سب سے پہلا بٹن ہے فارم کا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمپلائی کا فارم بیو یعنی اس ایمپلائی کے ٹیبل کا فارم بیو جینریٹ ہو چکا ہے اب دوستو ہمیں یہاں پر انزرٹ کرنا ہے ایک بٹن کو جس کا نام ہوگا سیو بٹن کیونکہ اس بٹن کے ذریعے ہم دراصل اس پورے ریکوارٹ کو کیونکہ ہم نے انزرٹ کر دیا ہوگا اس کو ہم سیو کروائیں گے تو آپ سب سے پہلے اس کنٹرول یعنی ڈیزائن ٹیپ کے اندر کنٹرول گوپس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کنٹرول وزرٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو فورٹ کنٹرول جو نظر آرہا ہے بٹن کے نام سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جہاں بھی اس بٹن کو پیس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو وہاں پر ڈراؤپ کر دیں گے جیسے آپ اس کو ڈراؤپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کمان بٹن وزرٹ کی ونڈو اوپن ہوگی یہاں پر دوستو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے جو بٹن آپ نے سیلیکٹ کیا ہے جو بٹن آپ یہاں پر پیس کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کیا ایکشن پر فارم کروانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھئے جب وہ بٹن پریس ہوگا جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ان میں سے کونسا بٹن ان میں سے کونسا ایکشن پر فارم ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کو چار مین اوپریشن نظر کھا رہے ہیں ریکارڈ نیویگیشن کا ریکارڈ اوپریشن کا فارم اوپریشن اور ریکارڈ اوپریشن کا تو دوستو اگر آپ ریکارڈ نیویگیشن کی کٹیگری کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے ذریعے آپ کے سامنے وہ تمام ایکشنز ہوں گے جن کے تو آپ ریکارڈز کے ایک ڈیٹا بیس میں موجود ریکارڈز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ایک فارم کے اندر فائنڈ نیکسٹ کا جو ہے ایکشن پر فارم کروانا چاہتے ہیں تو اس بٹن کے ذریعے آپ نیکسٹ ریکارڈ پر جم کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ریکارڈ پر جم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس والے اوپشن کو یعنی اس والے ایکشن کو سیلیکٹ کریں گے which means کہ ریکارڈ نیویگیشن کے اندر آپ دراصل ریکارڈز کے اندر اگر آپ آگے پیچھے جانا چاہتے ہیں یا ریکارڈز کو نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کٹیگری کو سیلیکٹ کریں گے ریکارڈ آپریشن کے اندر دوستو یہاں پر اگر آپ ڈیریکلی کسی ریکارڈ کو سیپ کروانا چاہتے ہیں کسی ریکارڈ کے اندر آپ نے کوئی چینجن کی ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریکارڈ کوئی نیا ریکارڈ آپ ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان میں سے جو بھی ایکشن پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کو سیلیکٹ کریں گے کے بعد جو نیکس کٹیگری ہے وہ ہے فارم آپریشن کی تو فارم آپریشن میں آپ نے جب ایک فارم میں تمام ریکارڈز کو انزرٹ کر لیا اب آپ کیا کریں گے آپ یا تو اس فارم کو کلوز کر دیں گے یا پھر آپ کسی فارم کو کبھی اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بٹنز ہوں گے وہ آپ کو اس کٹیگری میں ملے گے اور آخر میں ہے ریپورٹ آپریشن کو ہم اگلی لیکچرز کے اندر ریپورٹ میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو دوستو ابھی ہم دراصل ایک بٹن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم اس ریکارڈ کو یعنی ہم جس پیج پر ہوں گے ہم اس ریکارڈ کو سیف کروانا چاہتے ہیں یعنی ہم نے جو بٹن سیلیکٹ کیا ہے اس کے درہو ہم ایک ریکارڈ کو سیف کروانا چاہتے ہیں جب وہ بٹن پریس ہوگا جو بھی ریکارڈ اس فارم میں ہوگا وہ سیف ہو جائے گا اس کے اگینسٹ یہ ایکشن ہوگا آپ نے یہ سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے آپ دوسری جی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس بٹن پر آپ کو پچھر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پچھر بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے پر کو ٹیکس ریٹن دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہے سیمپل کے طور پر بھی سیف ریکارڈ تو یہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اب آپ اس بٹن کو کیا نام دیرا چاہتے ہیں میں اس کو نام دے دیتی ہوں اس کو سیف کا اس کے بعد آپ اس کو فینش کر دیں گے یسی آپ اس کو فینش کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کا بٹن آگیا ہے سیف ریکارڈ کے نام سے آپ دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ یہ وہ آپریشن پر فارم کر بھی رہا ہے جس کے لیے ہم نے اس کو پیس کروا ہے یعنی جو record ہم یہاں پر save کروانا چاہتے ہیں اس کو save کر بھی رائے یا نہیں تو دوستو یہاں پر آپ سب سے پہلے form view پر جائیں گے form view پر جانے کے بعد یہاں پر ہم نے department کے اندر first name کے اندر سنا کی جدہ ہم یہاں پر لگ دیتے ہیں ہینا یعنی ہم نے یہاں پر editing کی ہے اب یہ کرنے کے بعد دوستو آپ save record پر click کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے table کے اندر اس میں changing ہوئی ہے یا نہیں یعنی جو ہم نے یہاں پر editing کی ہے وہ save ہوئی بھی ہے یا نہیں تو آپ employer پر جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first name کے اندر سنا کی جگہ ہنا آگیا ہے which means کہ آپ اس طرح سے جو بھی form کے اندر آپ action perform کروائیں گے وہ automatically آپ کی table میں بھی ہو یعنی دوستو جو کام ہم اس record کے group میں جا کر پھر save کے button پر جا کر کرتے تھے اب وہ easily آپ اپنے form کے اندر کسی بگ بھی perform کروا سکتے ہیں صرف اور صرف ایک command کے button اور اسی طرح دوستو آپ اپنے table میں جس طرح کبھی button چاہتے ہیں آپ print کروانے کے لیے کوئی button چاہتے ہیں آپ records کو move کروانے کے لیے کوئی button insert کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اسی option کے اندر یعنی command button کتھر کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے lecture کا احتتام ہوا جس میں ہم نے ایک form میں آپ کس طرح سے buttons کو insert کروا سکتے ہیں اس کی details آپ سے share کری اگلے lecture میں ہم forms کے اندر سب form کو یعنی ایک form میں مزید اگر آپ کو form create کرنا چاہتے ہیں تو اس کی details آپ سے share کریں گے تق تق کے لیے اللہ حافظ